سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے role of carbon dioxide in photosynthesis کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لکھتے ہیں کہ photosynthesis جو ہے یہ کیا ہے photosynthesis جو ہے یہ ایک process ہے جس کے ذریعے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے ایک diagram دیکھ رہے ہیں اس diagram میں آپ کو کیا نظر آرہا ہے یہاں پہ آپ کو plant نظر آرہا ہے اور یہ plant کیا کر رہا ہے ہوا سے carbon dioxide gas کو لے رہا ہے جو کہ ہوا میں موجود ہے اور پانی جو ہے یہ اس کی soil میں موجود ہے یہ water اور soil جو ہے جب اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس روشنی کی وجہ سے یہ دونوں کیا کرتے ہیں food prepare کرتے ہیں اور وہ خوراک ان کی کس شکل میں ہوتی ہے sugar کی شکل میں ہوتی ہے یہ sugar جو ہے یہ ان کی food ہے اور جب ان کی food prepare ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ oxygen gas کو release کرتے ہیں اور یہ oxygen gas جو ہے بعد میں انسان سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ جو سارا process ہے جس میں carbon dioxide اور water اور سورج کی روشنی میں ملتے ہیں اور خوراک تیار کرتے ہیں sugar کی form میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ photosynthesis ہے اس کا مطلب ہے کہ جو photosynthesis ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں carbon جو ہوا میں ہوتی ہے اس کو ہم لیتے ہیں اور اس کو fix کر دیتے ہیں یعنی کہ کیا ہو گئی carbon fix ہو گئی اور fix کس شکل میں ہوئی sugar کی شکل میں ہوئی اور یہ sugar جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک organic molecule ہے یعنی کہ organic molecule کیا کیا مطلب ہے کہ یہ کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے یہ مل کے بنا ہوا ہے carbon سے hydrogen سے اور یہ جو sugar ہے یہ carbon hydrogen سے ہے تو اس کے اندر جب carbon جاتی ہے تو وہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ organic carbon ہو گئی اب اگر ہم اس کے اس sugar کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے اس طرح سے یہ پورا photosynthesis کا process ہوتا ہے یہ وہ process ہے جسے ہم کہتے ہیں photosynthesis کا process water اور carbon dioxide light اس میں ملے presence میں اور انہوں نے glucose بنا دیا اور oxygen بنا دی یہ glucose جو ہے یہ اس کی sugar ہے اب اگر ہم اسی sugar کو اس glucose کو دیکھ لیں تو یہ کیا ہے یہ ہم پہ ہم اس کی ایک structure لے آتے ہیں اس کی جو structure ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے سامنے sugar ہے یعنی کہ glucose ہے اور یہ کیا ہے یہ ایک carbo hydrate ہے carbo hydrate کا مطلب ہے کہ یہ کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے یہ carbon سے مل کے بنا ہوا ہے hydrogen سے مل کے بنا ہوا ہے اور oxygen سے مل کے بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب carbon dioxide وہ لیتا ہے ہوا سے جب پودے نے یہ carbon dioxide لی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو different color سے ہم نے show کیا ہے اس carbon dioxide کو ہم نے red color سے show کیا ہے یعنی کہ اس کی جو carbon اور oxygen ہے اس glucose molecule میں وہی والی carbon اور oxygen جاتی ہے ٹھیک ہے یہ والی جو water کی oxygen ہے یہ اس کے اندر نہیں آرہی اس کا مطلب ہے کہ جو carbon dioxide ہے اگر وہ نہ ہو تو یہ glucose کا molecule اس طرح کا نہیں بن سکے گا اور جب glucose کا molecule نہیں بن سکے گا تو اس کا مطلب ہے کہ food prepare نہیں ہوگی پودے اپنی خوراک نہیں prepare کر سکیں گے اور پودے کیا ہوں گے مر جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ carbon dioxide جو ہے یعنی جو کہ ہوا میں موجود ہوتی ہے یہ بہت زیادہ important ہے پودوں کے لیے اپنی خوراک تیار کرنے کے لیے یہ تو تھا carbon dioxide کے بارے میں اس کی importance کے بارے میں photosynthesis کے اندر جو کہ آج ہم نے study کیا ہے بہت زیادہ